بتائیں گے دنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے ہلو ایریون سلام نمستے سنسرکال امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے میرا نام ہے محلیج and welcome to my channel تو آج کا ویڈیو جو میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ ایک ایسی حسیب ہے جن کو نہ میں جانتی ہوں زیادہ لوگ نہیں جانتے ان کا نام ہے جگندرانات منڈل تو یہ ویڈیو کیسی نے مجھ کو بھیجی اور انہوں نے کہا کہ آپ اس لئے ریاکشن دیں ویڈیو کو میں نے بھی تک دیکھا نہیں ہے مجھ کو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ ان کو جانتے ہیں آپ نے ان کے بارے میں پڑھا ہے ہسٹری پڑھی ہے ان کے بارے میں یا آپ بھی میری طرح ان کو نہیں جانتے تھے چلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں مگر ویڈیو پہ جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولنا ہے یار ایک انگلی کا سوال ہے بابا ایک انگلی اٹھانی صرف چلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں میں جو گیندرناتھ منڈل ہوں سمبھب ہے کہ آپ لوگوں نے میرا نام نہیں سنا ہوگا کیونکہ اتحاس لکھنے والوں نے مجھے جانبوجھ کر ہاشیے پر ڈال دیا ہے لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا ایک سمائے میں سماجک اور راجنیتک پٹل کی گیندر پر تھا میں ونچت ورگ کا بڑا پرتینیدھی اور ڈاکٹر امبیدکر کے ساتھ پرہاوی نیتا تھا آپ کو اششریہ ہو سکتا ہے کہ میں بٹوارے کے بعد پاکستان کا پہلا قانون منتری بنا تھا لیکن 1950 میں میں اپنا استیفہ دے کر بھارت لوٹ آیا اور 1968 میں گمنامی میں مر گیا میں اپنی کہانی اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ لوگ مجھے یاد کریں میں یہ بلکل بھی نہیں چاہتا سچ تو یہ ہے کہ میں اپنے جیون کو بھولا دینا چاہتا ہوں میں یہ کہانی اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ اتحاس اپنے کو دہرانے کی فراق میں ہے ایک ایسا بیابہ ہے اور کالا اتحاس جس نے بھارت کو نوچ کھایا میں اس اتحاس کا ایک مہت پر پورن حصہ ہوں میں اس کہانی کی شروعات 1940 سے کرتا ہوں جب مسلم بیگ نے بھارت کو توڑ کر مسلمانوں کے لیے پاکستان کی ریزولیوشن پاس کی اس سمیں مسلمانوں کے ایک بڑے ورب کو چھوڑ کر کسی نے اسے گمبیرتا سے نہیں لیا لیکن دو تین سال میں ہی ستھٹی بدل گئی اور پاکستان کی بات ہر جگہ ہونے لگی پاکستان بنانے کے لیے ضروری سارے مہرے آزمائے جا رہے تھے اسی سمیں ہندو شیڈیول کاسٹ راجمی تیویو پان پر دی 1942 میں ڈاکٹر امبیٹ کر نے شیڈیول کاسٹس فیڈریشن بنائی میں فیڈریشن کے سب سے پربھاوی نے داؤں میں سے تھا جہاں ڈاکٹر امبیٹ کر ہندووں اور مسلمانوں کو الگ الگ جیون دھارائے مانتے تھے اور کہتے تھے کہ اسلام کی نظر سے ایک سچا مسلمان کبھی بھی بھارت کو اپنی ماتر بھومی اور کسی ہندو کو اپنا بھائی بندھو نہیں مان سکتا میرا درشتی کو ان کو جھلا میں سماج کو کیول راجنیتک اور آرثک آدھار پر دیکھتا تھا میں مانتا تھا کہ کیونکہ ادھیکتر شیڈیول کاسٹ ہندو جاتیاں اور مسلمان آرثک اور شیکشک درشتی سے پچڑے ہوئے ہیں تو یہ دونوں ایک سمان ہیں دونوں مل کر ایک راجنیتک طاقت بن سکتے ہیں شاید میری اسی سوچ کو جان کر اس کا فائدہ مسلم لیگ نے اٹھایا انیس سو تینٹالیس میں مسلم لیگ نے میری اور ہاتھ بڑھایا اور میں نے اپنے سارے ایمیل ایز کے ساتھ لیگ کا سمردھر کر دیا مسلم لیگ کے نیتا مجھے اشوست کرتے رہے کہ پاکستان میں شیڈیول کاسٹ ہندووں کو سامانیہ سے بھی زیادہ ادھیکار ہوں گے تتہا پی میں سمجھتا تھا کہ پاکستان کی مانگ کیول سعودہ بازی کے لیے مسلمان دیش کو توڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے اسی سب گھٹنا چکر میں سولہ اگست انیس سو چھالیس کا کالا دن آ پہنچا جب مسلم لیگ نے کلکتہ میں ڈائریکٹ ایکشن کیا میں نے کہاں سے اس سے بڑی غلطی تھی یہ سوچنا کہ کہ they can live with other people آپ کا سوچ نہیں غلط تھا انہوں نے تقیہ کیا ہے جھوٹ بولنا اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ تو ہے التکیہ کیا چاہتا ہے and i think that's what happened here ہندووں کا بھیانک نرسنگھار ہوا گستائے ہندووں نے مجھے مسلم لیگ سے الگ ہونے کو بولا لیکن میں نے نکیبل سمرتھن جاری رکھا میں نے شیڈیول کاسٹ ہندووں کو دنگوں سے الگ رہنے کو بولا اس سے ہندووں کا نرسنگھار آسان ہو گیا اکتوبر میں نوبا کھالی میں ڈائریکٹ ایکشن ہوا میری خود کی جاتی سہت شیڈیول کاسٹ کے ہزاروں ہندو مارے گئے ہندووں کا دھرم پریورتن اور ہندو مہلاؤں کے بلاتکار ہوئے اتنا ہی نہیں دنگوں کے بعد مسلم لیگ کی خلاف آئے اب اشواس پرستاو کو ہرانے کے لیے میں نے سمرتھن بھی چٹھایا بنگال جلتا رہا لیکن میں مسلم لیگ کا ساتھ بنا رہا چودہ اگست انیس سو سنتالیس کا دن بھی آ ہی پہنچا جب میری راجنیتک سمجھ کے وپریت مسلم لیگ پاکستان بنانے میں سفل ہو ہی گئی بھیشن ہتیاکان ہوا دیش بھر کے ہندووں نے مجھے برا بھلا کہا لیکن میں لیگ اور پاکستان کے ساتھ بنا رہا مجھے پاکستان کی قانون منتری کا پد بھی ملا میں نے شلیول کاسٹ ہندووں سے پاکستان میں آستھا رکھنے کی اپیل کی جسے مجھ پر بشواس کر کے لوگوں نے مانا بھی لیکن اس کے بعد اسلامی پاکستان کا اصلی چہرہ سامنے آیا سارے وعدے ٹھکرا دیئے گئے ہندووں کا نبسہ شروع ہو گیا ہندو محلاؤں کے بلاتکار گھر جائدات دوٹنا چبرن مسلمان بنانا آم بات ہو گئی میں ہندووں پر ہو رہے اتیاجاروں کی بات اٹھانے لگا تو مسلم نیتہ اور حلیم دیکھیں ایک بڑی کہاوت کی جاتی ہے کہ those who don't learn from the history are doomed to repeat it again یعنی مطلب کہ جو لوگ اتحاس سے نہیں سیکھتے ہیں وہ اس اتحاس کو دوبارہ سے repeat کرتے ہیں دوبارہ سے دھوڑائیں گے کیونکہ اگر آپ اس چیز سے نہیں سیکھ رہے ہو تو پھر آپ اس کو دوبارہ سے دھوڑا ہو گیا اگر آپ نے کسی چیز کو سیکھنا ہے تو آپ جا کر مسلمانوں کے اتحاس میں دیکھو انہوں نے کیا کیا ہے جہاں جہاں جس جس ملک میں یہ گئے انہوں نے کیا کیا ہے ان کی صرف ایک ہی چیز ہے یہ کس طرح سے انہوں نے کانکر پر میں اور تھوڑی سے ٹکنیک ان کی چینج ہو گئی ہوگی آج کے زمانے میں موڈرن ٹائمز کے ساتھ وہ لوگ بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں مگر تو تنک کہ وہ چینج میں نہیں بھروسہ کرتی ہوں سب نہیں ہوتے مگر میں ایک بات بتا رہی ہوں گورنمنٹ میں آنا پاورفل جو ہی لوگ ہیں پاکستان کا حال کیوں ہوا آپ کیوں ہوا آپ کیوں آپ کیوں کی چھپاوا تو نہیں ہے نا ہمارے سے ایما مجھے اپنے راستے کا کانٹا سمجھنے لگے پھر بھی میں پاکستان سرکار کو بچانے کے لیے جھوٹے اور آدھے سچ والے بیان دیتا رہا چاروں اور ہندو مارے جا رہے تھے ہندو عورتوں کو پاکستانی فوج اور پولیس راپ نے اپنی حوص کا شکار بناتی سب سے برا حال میری اپنی جاتی کا ہو رہا تھا کیونکہ انہوں نے مجھ پر بشواس کر کے آتم رکھ شکت کوئی اپائے نہیں کیا تھا میں جب گاؤں کے دوروں پر نکلتا تو ہندووں کے کنکالوں کو پتے اور گدھنوچتے نظر آتے صرف دس پر پری 1950 کو ہی ڈھاکہ میں دس ہزار ہندو اس لیے مار دئے گئے کیونکہ اسیمبلی میں کچھ ہندو بیدھائکوں نے واک آؤٹ کیا وہ سب میرے سامنے ہی ہوا مجھے سمجھ آ گیا کہ اسلامی پاکستان میں ہندو کافر زمی سے زیادہ کچھ نہیں ہے کاش مجھے یہ بات تب سمجھ آ جاتی جب ڈاکٹر امبیٹ کر نے ایک دم کھل کر اور صاف شبتوں میں کہی تھی لیکن تب مجھے ساماج کا سانسکرتک پہلو نظر نہیں آتا تھا ساماج کو کیول راجنیتک اور آرثک چشمے سے دیکھنے کی عادت تھی بہرحال اپنا سب کچھ لٹا کر آٹھ اکٹوبر انیس سو پچاس کو میں پاکستان میں اپنا استیفہ دے کر اپنی دیش بھارت لوٹ آیا لیکن چھوڑ آیا ان ہندووں کو مرنے اور بتر جیون جینے کے لیے جو میرے متھیا سوپن کی بھیٹ چڑ گئے بہت ہی بہت ہی ویڈیو تا ہی دیکھنے کا مجھے سمجھ مجھے سمجھ میں دیانا میں کہاں سے ساٹھ کیوں دیکھیں میں ہمیشہ سے یہ بولتی آئیں ہوں پارا ہمزے میں بولوں گی اتحاس سے سیکھیں آپ کو پتا ہے اور ابھی بھی لوگ ایسے ہیں جو ہم لوگ جس چیز کو بول رہے ہوتے اور میں یہ نہیں کہتی کہ سارے مسلمان ایسے ہیں ہر کوئی ایسے ہی چاہتا ہو کہ میں بھی ایک ٹائم پہ مسلمان رہے چکی ہوں میری بھی فیملی مسلمان وہ لوگ ایسے نہیں ہیں وہ لوگ ایسے نہیں ہیں کبھی میں نے بھی مسلمان ہوتے ہو بھی کبھی میں ہندووں کے ساتھ بھی رہی میں کرسٹینز کے ساتھ بھی رہی کبھی میں نے ان لوگوں کے ساتھ بیتباؤ نہیں کیا میں یہ نہیں کہتی کہ سب ایسے ہوتے ہیں مگر جب گورنمنٹ کی بات آ جاتی ہے پاور کی بات آ جاتی ہے تو اس پہ یہ مسلمان اسلام اور ہندو ان چیزوں کو بڑا کھیلا جاتا ہے اور میں نے کہا پارٹیشن تو سب سے بڑی مسٹیک تھی کیونکہ ایک صرف اپنی جگہ لینے ملک بنانے کے چتکر میں کتنے انسنٹ لوگوں کی جانے گئیں لاکھوں لوگوں کی جانے گئیں لاکھوں لوگوں کو مار دیا گیا لاکھوں لوگوں کی جانے تو گئیں جو ان کی فیملیز والے تھے امیجن کرو کہ ان لوگوں نے کتنا سفر کی یعنی کتنے لوگوں نے صرف ایک وہ پارٹیشن ایک مسلمان ملک بنانے کے لئے سفر کی ایمین اتنے سارے مسلمان ملک تھے آپ لوگ وہیں چلے آتے وہاں چلے آتے نا توڑنے کی کیا ضرورتی ایک شہر بنا لیتے ذرا سا الگ کر کے مسلمان سارے وہاں چلے آتے ابھی بھی تو چند ایسے ملک ابھی بھی تو چند ایسی ایریاز ہیں جہاں آپ پر مسلم پاپیولیشن زیادہ ہے اور اگر مسلمان ملک آپ نے بنا نہیں تھا تو ابھی انڈیا میں پاکستان سے زیادہ مسلمان رہ رہے ہیں تو وہ لوگ وہاں کیوں رہ گئے وہ سارے کیوں نہیں گئے it just doesn't make sense خواہ خواہی میں لوگوں کی جو ہیں جانے گئیں لوگوں نے اتنی جانے سیکرپائز کی کیوں کیونکہ چند لوگوں کو اپنی پاور اور گدی چاہیے تھی چند لوگوں کو پاور چاہیے تھی پیسہ چاہیے تھا تو انہوں نے لاکھوں لوگوں کی جانے لے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ صرف گورنمنٹ اور راجنی تھی کہ حساب سے اس کو دیکھ رہے تھے لوجیکل حساب سے انہوں نے دیکھا ہی نہیں انمبیت کر صاحب نے of course انہوں نے جو چیز بولی ہے that's exactly ونسنٹ چرچل نے بھی یہ بات بولی تھی اسی طرح سے مسلمانوں کے بارے میں and there are few people that have said this اور وہ ہمیشہ سے ان لوگوں great size کیا گئے یہ نہیں کہ آج جیسے ہم لوگ بولتے ہیں تو ہم کو اسام افو بسام افو بول کے بول چپ کرا دیا جاتا ہے یا کوشش کرتے ہیں یہ ہمیشہ سے رہا ہے یہ ہمیشہ سے جہاں ان کے خلاف کوئی بولتا ہے تو پہلے آکے تو گھرہ کار دیتے تھے پھر آکے انہوں نے آپ کو shame کرنی کی کوشش کی پھر آپ کی لوگوں کو آپ کی خلاف کر دیتے تھے ان کے ملکوں میں ہوتا ہے تو منورٹیز کے اوپر تو ان کو شریعہ لائے آتا ہے تو اسی ویسے دیکھنا چاہیے کہ آپ کس کو کہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں you have to be very careful in that and so I was very touched مجھے نہیں پتا تھا ان کے بارے میں and I just found out کہ یہ کون تھے اور کیا ان کا رول تھا in making of Pakistan اور پاکستان بننے کے بعد but کیا کہا جائے چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے پاکستان تو بنا دیا اور خود تو وہ چل لیے اور اب جو ہیں لوگ بھگت رہے ہیں اس چیز کو and I think it was a huge mistake again میں دوبارہ بولوں گی بہت بڑی غلطی تھی پاکستان بنا کر مگر اگر پاکستان نہیں بنا ہوتا تو یہ ساری جو وہاں پہ بیٹھے ہیں نا یہ تھی وہ آپ لوگ انڈیا رہے ہوتے ہیں یہ بھی سوچا ہے کبھی 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 چند چیزیں پوزیٹیو اس میں دیکھا جائے تو میں ہمیشہ چیز پوزیٹیو اس میں دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ imagine کرو ابھی جو مسلمان ہیں یہ بھی آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بھئی آ oh my god imagine that I couldn't imagine it anyways guys مجھ کو بتائیے گا کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کیا آپ ان کے بارے میں جانتے تھے کیا آپ اسیری کو جانتے تھے کیا آپ پارٹیشن کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کا پارٹیشن کے بارے میں کیا خیال ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی ویڈیو ایسا ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ریاکشن دوں تو اس کو کومنٹ سیکشن میں ضرور ڈالیے گا اس کے علاوہ جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ورنہ میں آنکھ میں گھر تک آ جاؤں گی میں گھر تک آ جاؤں گی آپ لوگ میں انڈیا تک آ جاؤں گی ہائی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے زیادہ تر ویڈیوز کو ڈیمونٹائز کر دیا جاتا ہے مگر اب آپ ہم کو سپورٹ کر سکتے ہیں بای بکھومنگ امیمبر آن یوٹیوب پیٹریون یا اولی پیس اس کی ساسا جہاں نیچے ایک بٹن ہے سوپر تینکس کا اس کو دبا کر بھی آپ ہم کو رونیشن بھیج سکتے ہیں اور آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت مہینے رکھیں چلے گائز آج کا ویڈیو یہی تک تھا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بای کل کے دھرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ ملیے بہت مہینے رکھیں